اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ میں ایک اور پینٹنگ بنا لی تھی یہ بھی کیلیگرافی والی ہے اس پر میں نے دکھا ہے لا الہ الا انتا سبحانہ انہی کنتو من الظالمین یہ سارے پہلے میں نے ٹریس کر لی ہے پھر اس کے اندر کلر کروں گی پھر اس کے اندر میں نے سارا بلیک کلر کی ہے پہلے اندر کلر کر لیں پھر بائے والا کلر کریں تو پھر زیادہ صحیح بنتا ہے اب یہ سارا کلر کرنے کے بعد یہ اس کی آؤٹلائن کرنی تھی کیونکہ ادھر سے میں نے یہ وائٹ چھوڑنا تھا اس لئے میں نے پہلے اس کی ساری آؤٹلائن کر لی تاکہ ایک جیسا وائٹ چھوٹے اس طرح یہ دیکھیں ساری آؤٹلائن ہو گئی ہے یہ پینٹنگ بہت ہی کلر فل بنائی ہے یہ گرین اور بلاک میں مکس کر لی ہیں آپ نے بھی پینٹنگ بنوانی ہو آرڈر کرنا ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیس کی فائنل لوک ہے آپ کو پینٹنگ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آج یہ آپ کو میں گھر میں چیز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ تین کلو دودھ لی ہے اور یہ ہاف کپ سرکہ ہے یہ دودھ اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ برداشت کر سکیں زیادہ گرم اس کو نہیں کرنا پھر اس کے اندر جو ہے سرکت ڈال دینا ہے اور چمنٹ جو ہے بہت آہستہ سے چلانا ہے زیادہ تیز چمنٹ نہیں چلانا چمنٹ جو ہے زیادہ تیز سے لائیں گے تو وہ ٹھیک سے نہیں بنیں گی اس کو آہستہ آہستہ تلاتے جائیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جو ہے چیز بنتی جا رہی ہے دودھ پھٹتا جا رہا ہے اور چیز کٹھی ہوتی جا رہی ہے اوپر چیز بن جائے گی اور نیچے جو ہے دودھ صرف پانی کی طرح ہی رہ جائے گا یہ دیکھیں سارا اوپر سے ساری کٹھی ہو رہی ہے اور چمنٹ بہت آہستہ چلانا ہے تیز چمنٹ چلائیں گے پھر یہ بلکل بھی ٹھیک سے نہیں بنیں گی چمنٹ کو آہستہ آہستہ چلاتے جائیں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں اب ہم چیز کو باہر نکال لیں گے اور اس کے پانی کو اچھی طرح نچوڑنا ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی اندر کوئی پانی نہ رہ جائے یہ دیکھیں باہر سے چو چیز لاتے ہیں بہت ایکسپینسیف پڑتی ہے یہ ہم گھر میں بھی اس طرح بنا سکتے ہیں پھر اس کے اندر ہم نے وینیگر ڈالا ہوا ہے اس کو ہتم کرنے کے لئے ہم نے گھرم پانی لینے نیم گھرم پانی لینے اور اس میں ہاف چمچ نمک ڈالنا ہے اور اس کے اندر دھونا ہے دبا دبا کے دھونا ہے تاکہ اندر جو دود ہے وہ بھی نکل جائے اور چیز کے اندر جو وینیگر ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی سارا نکل جائے اس کا ذائقہ نہ لیں یہ اس طرح تین چار دفعہ پانی نیال پانی لینے پہلے دفعہ ہمیں نمک ڈالیں باقی سادھا پانی لیں اور تین چار دفعہ لیں اور اس طرح دبا دبا کے اس کے اندر سے وینیگر کا ذائقہ پھر کے اندر سے نکل جائے گا یہ آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سانی سے بہت جلدی بن جاتی ہے اور پھر کمنٹس پر ہمتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی یہ دیکھیں اس طرح بن جائے گی اللہ حافظ